بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکو ایبریون بیسٹ فوٹ و فریحہ اور میں فریحہ آج آپ لوگ کے لئے بہترین سی ناریل کے مٹھائی لے کر آئی ہوں جو ہم پان سرف کریں گے اور یہ ہم مائیوں اور مہندی کے لئے بنا رہے ہیں یعنی کہ مائیوں اور مہندی میں بہت زیادہ یوز ہونے والی مٹھائی ہیں یہ ناریل کے لڑو ہیں اور اس میں پان کا بھی یوز کریں گے ہم اور بہترین ہے یہ اور آپ اس کو ڈیفرنٹ طرح کے اوکیچن میں ایک دوسرے کو گفٹ بھی کر سکتے ہیں یوز بھی کر سکتے ہیں باہر سے مانگانے کی کوئی بھی زہورت نہیں آپ گھر میں ایزلی اس کو بنائیں اور انجوائے کریں بہت زیادہ تیسٹ فل بنتی ہے کرنا یہ ہے صرف ہم نے ناریل لینا ہے کرش اور اس کو اچھے سے ہم نے روست کرنا ہے اتنا کرنا ہے کہ تھوڑا سا اس کا کلر بھی چینج ہو جائے اور اچھی سی ایک خوشبو آنا شروع ہو جائے آپ جائیں تو اس کو بٹر کے اندر بھی روست کر سکتے ہیں میں نے سمپلی اس کو کر لیا ہے روست اور اس میں ملک پاوڈر ڈالیں گے تقریبا میں نے ملک پاوڈر لیا ہے ون کپ اور اس میں ہاف کپ میں نے ایٹ کیا ہے شوگر اور پانی تھوڑا سا لیا ہے میں نے تقریبا ہاف کپ میں نے اس میں پانی ایٹ کیا ہے اور اچھے سے اس کو مکس کرتے جائیں گے کنڈنس ملک کی طرح ہو جائے گا جب یہ اچھے سا تھک بس اتنا ہی رکھنا ہے ہم نے اس کو بہت زیادہ گاڑا نہیں کرنا ہے اچھے گرین فوٹ کلر ہے اس کو بھی شامل کریں گے ہم دو سے تین روپس ٹائلیں گے کنڈنس ملک ہمارا بلکل ریڈی ہونے والا ہے دیکھیں یہاں اچھا سا بنے لیکن ہمیں اس کو لیکوڈ ہی رکھنا ہے تھوڑا سا تھک ہو جائیں تو اس میں کلر بھی یوز کر سکتے ہیں میں کلر اوبیسلی یوز کروں گی کیونکہ مجھے کلر گرین ہی دینا اس کو تو ظاہرے فوٹ کلر ایٹ کرنا پڑے گا آپ چاہے تو نہ کیجئے لیکن کلر ایٹ کرنے سے بہت زبردست اس کا کلر آتا ہے اور پیارے بھی بہت زیادہ لگتے ہیں تب ہی تو مائیو یا مہندی کا لک بنے گا اور اگر مائیو میں یوز کریں تو یلو کر سکتے ہیں اور اگر مہندی میں کریں گے تو گرین کر لیں گے میں نے یہاں پر تھوڑا سا بلکل ٹو سے تھری ڈروپس میں نے یہاں پر کلر لیا ہے اچھا کلر فوٹ کلر لیتے ہوئے آپ نے ضرور یہ چیک کر لینا ہے کیونکہ سالٹڈ کلر بھی ہوتے ہیں تو آپ کا کافی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں جو کیک وغیر میں یوز ہوتا ہے میں نے کلر وہی لیا ہے لیکوٹ لیا ہے آپ ضرور مارکٹ میں لیتے ہوئے پوچھ لیجے گا کہ یہ سالٹڈ ہے یا نہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم نے پان پتے لیا ہے اور اس کو اچھے سے کٹنگ کر لیں گے اس طرح سے سیزر کی ہیلپ سے کرنا ایزی لی ہو جائے گا تو میں نے یہاں پر کر لیا ہے اور میں نے گلکند لیا ہے یہاں پر تو شاہی کا ہی گلکند لیا ہے میرا فیوریٹ ہے تو میں اس میں یہ شامل کروں گی اچھا یہ تمام چیزیں چاہیے دو چیزیں آپشنل ہیں ورنہ گلکند سوف اور یہ پان کا پتہ تو لازمی ہی جائے گا مہندی سے ریلیٹ کرتے ہوئے ہم بنا رہے ہیں تو ہم نے یہ گرین بنائے ہیں اور اگر آپ مائیو کے بنانا چاہتے ہیں تو ییلو پوٹ کلر ڈال دیں ایز ایز اندر سے سیم چیزیں ہی رہیں گی ناریل کا مکسچر بنا لیا ہے اس کو ہاتھ پر پھیلا کر سوف بھی ایٹ کر دیں گے پان پتہ بھی اور جتنی سوف اگر آپ جتنی بھی اس کی فیلنگ میں ایٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور ایٹ کیجئے گا اور تمام چیزیں اپشنل ہیں سوف اور گلکن کے علاوہ یہ لازمی جائے گا اس میں تب ہی تو اس میں بہت زبردستر ٹیسٹ آئے گا اور اپنے حساب سے اس کو ڈیکوریٹ کر لیجئے گا تو یہاں پر میں نے تمام یہاں پر لڈو بنا لوں گی میں اچھا میں نے ڈیفرنٹ سائزز کے بنایا پھر مجھے یاد آیا ہے کہ ہم ایک سائز کے بنا لیتے ہیں تو میں نے یہ سپون میجرنگ سپون ہوتا ہے جو کیا نام ہے ون ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون تو میں نے اس کا سائز لے لیا تھا یہاں پر جو ایک ساتھ بنے ہوئے ایک سائز کے تو وہ میں نے میجر کر کے بنائے اور جو ویڈاوٹ سائز بنائے ہیں تو وہ ایسے ہی بن گئے بڑے چھوٹے تو اس کو اگنور کیجئے گا تو یہاں پر ہمارا زبردستی ایک ریسپی کمپلیٹ ہو چکی ہے اور جب گلکن آتا ہے تو پان بھی ہوتے ہیں ساتھ میں تو پان میٹھا نہ بنے سلیمانی پان یہ کیسے ہو سکتا ہے تو میں وہ ریسپی بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی جو کہ میری چینل پر موجود ہے وہ تو میں نے بہت ہی زبردست طریقے سے بنایا تھا پان سلیمانی پان اور اس کو سرونگ کرنے کا طریقہ یہ ہے یہاں پر میں نے آپ لوگوں کو دکھایا آپ اپنے طرح سے بھی آپ جیسے چاہیں اس کو سرف کر سکتے ہیں لیکن بیسک طریقہ اس کا یہی ہے صورت بھی لگے گا اور بہت ہی پیارا لگے گا یہ تو مہندی اور مائیو ریلیٹ یہ ریسپی ہے اور اس کے علاوہ اس کو پان بالز بھی کہہ سکتے ہیں اور پان کے لڈو بھی کہا جا سکتا ہے اور ناریل کا بھی کہا جا سکتے ہیں کیونکہ ہم نے ناریل بھی اس میں شامل کیا ہے اور یہاں پر میں بنا رہی ہوں زبردستہ میٹھا پان سلیمانی پان کتھا چونہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے تو وہ میں نہیں ایٹ کروں گی اس کے اندر اور بس اس کو سرف اس طرح سے کر دیں گے اور سیو بھی کر سکتے ہیں فریج میں رکھیں اس کو اور جب تک ختم نہ ہو اس کو یوز کر سکتے ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی لڈو بنے ہیں آپ اس کو اید وغیر اپر بھی بنا سکتے ہیں کوئی بھی قید نہیں ہے کسی بھی چیز کی آپ بنائیں اور کھائیں اور انجوائے کریں اور دعا میں مجھے یاد رکھیں ہوفلی آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی پھر ملتے ہیں نیکس اور بہت اچھی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ گوڈ بائی